موسیقی 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 کے لیے سوشل میڈیا کی پیش ہے ہمارے جماعین کے جاسب جاوری کی یہ خاص آپ کے لیے ریپورٹ آج پوری دنیا کی سیاسی سماجی اور سخافتی زندگی سوشل میڈیا کی کنٹرول میں ہے جو لوگوں کے جذبات اور خیالات کو کنٹرول کرنے اور ان کے ازہان پر اثر انداز ہونے والا سب سے طاقت پر ہتیار ہے جس میں فیس بک اور واتس اپ کا کردار سب سے اہم ہے جو کے مضبط سے زیادہ منفی ہے گوشتہ کافی عرصے سے آپ سب ہی نے دیکھا یا دیکھ رہے ہوں گے کئی یوٹیوبرز اپنے اپنے چینلز میں خواتین کی آوڈیو یا ویڈیو ریکارنگ پوسٹ کر دیتے ہیں جس میں کوئی خاتون کسی شخص کو دل کھول کر گا لیا دیتی ہے اور ہم ان ویڈیوز کو گوھر سے دیکھتے ہیں مزا لیتے ہیں پھر ایسی پوسٹ کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور ایسے ویڈیوز بہت جل وائرل بھی ہو جاتے ہیں کئی بےہدہ کارنش دیے جاتے ہیں اب تو کئی خواتین گھروں سے ہی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگی ہیں جبکہ ممبئی اور دیگر علاقوں میں جسم فروشی کے کاروبار کو ختم کرنے کے بعد ممبئی کی رینڈیاں اب سوشل میڈیا پر دھوم مچانے لگی ہیں ایسی کئی خبریں بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئیں جو زیادہ تل انکشاف اور سنسنی خیزی پر مبنی تھی جنہیں دیکھنے کے بعد انسانی دماغ سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے سے خاصی رہا یہاں روپیہ کمانے کے لیے خواتین اور لڑکیاں استعمال کی جاتی ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو مشہور اور معروف لوگوں کے فون کارز ٹوئٹ کرتے ہوئے انہیں ظلیل اور رسوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جانب ایسے بھی ہیں جنہوں نے مشہور اور اُبھرتے اداکاروں کی خبریں سناتے ہوئے انہیں مردہ خرار دے دیا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی خبروں سے دور رہیں ایک باشعور خوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایسی خبروں کو مستلط کر دیں اور بغیر تحقیق کے کسی بھی ایسی خبر کو دوسروں تک نہ پھیلائیں جس میں شک کا شائعبہ ہو اب ہم بات کریں گے شہر حیدرباد کے علاقے نارسنگی کی جہاں پر راجندہ نگر کا روڑی شیٹر جس نے دو کانسٹیبلز پر حملہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی تھی جو متعدد مخدمات کا سامنا کر رہا ہے آپ کے سپرین پر موجود یہ کرنسنگ ہے جو نشے کا عادی ہے آپ اسے وائٹنر یا پھر کوئی بھی چیز دے دو یہ شخص اسے بہت استعمال کرتا ہے یہ شخص کوکٹ پلی سے وابستہ دو کانسٹیبلز راجو اور ویجے پر جگدیری گھٹے میں موجود سکھ بستی میں تلوار سے حملہ کیا تھا جس میں دونوں کانسٹیبلز شدید طور پر زخمی ہو گئے جس میں راجو کی حالت کو ڈاکٹروں نے تشویشنا بتایا ہے کرنسنگ نامی شخص نے جرائم کا راستہ بچپن ہی سے اختیار کر لیا تھا چینس ناجنگ لڑکیوں سے چھیڑ شار چوری ڈکیتی اس کا محبوب مشغلہ ہے جبکہ راجن دنگر میں اس کے خلاف پانچ مخدمات درج ہیں پولیس اس معاملے میں مزید تحقات میں مصروف عمل ہے اب آتے ہیں ایک ایسے بدکار بد اخلاق منافق شخص کی جانب جو دولت من ضرور ہے ساتھی ساتھ خوب شراب پیتا ہے جس کا نام ہے شنکر مشرا چونتیس سالہ یہ شخص امریکی مالیاتی خدمات کی بڑی کمپنی ویلز فارگو میں ملازمت کرتا ہے اور یہ سالے نو میں ایر انڈیا فلیک کے ذریعے نیو یارک سے نئی دل لی جا رہا تھا کہ اس نے خوب سہر ہو کر شراب پی لی اور اٹھ کر اپنی بازو والی سیت پر سفر کر رہی خاتون پر پیشاب کا ڈالا اس نے اپنے پینٹ کی زیب کھولی اور دھار خاتون کے اوپر جس کی وجہ سے خاتون کے کپڑے جوتے اور بیگ پیشاب میں بھیگ گئے پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے شنکر مشرا کو بینگلور سے گرفتار کیا جس کے خلاف تازیرات ہند کی دفعات دین سو چوپن دو سو چورے نو پانس سو نو پانس سو دس کے علاوہ تئیس کے کئی مخدمات درج کیے گئے ہیں نشے میں تھو شخص کی طرف سے سرعام ایک خاتون کے ساتھ بدسلو کی کرنا نہایت شرمناک حرکت ہے شنکر مشرا کی اس حرکت کے بعد ساری دنیا میں ہمارے دیش کی جگہ سائی ہوئی ہے پرانوں نے سچ کہا ہے کہ حرام خوری سے آدمی کی غیرت بھی متاثر ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص کہیں بی جے پی پارٹی کا خائد تو نہیں ہے اگر یہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوتا تو پھر دیش بھر میں ہاہکار مت جاتا دیش بھر میں اس کی گرفتاری کے بعد بھی خاموشی ہے تو لوگوں کا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شخص برسر اقتدار پارٹی کا کوئی کارکن ہوگا کانگریس پارٹی کے سینئر خائد نیرنجن ریڈی نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سرورہ رکنے پارلیمنٹ بیرس اصددین عویسی پر تفسیرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دونوں حلقوں میں اوٹ دینے کا حق ہے جو الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مغائر ہے اس تناظر میں جی نیرنجن نے بزر یہ ایمیل اپنی شکایت ایلیکشن کمیشنر راجع کمار کو بھیجی ہے اور ساتھ ہی جواب بھی طلب کیا کہ انتخابی مشنری کیسے اتنی لا پرواہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی اصددین عویسی کے ڈاؤنلوڈ کردہ دو حلقوں ایک خیرت آباد اور دوسرا رائع نگر کے اوٹر لسٹ کو انہوں نے اپنی درخواست کے ساتھ منسلک بھی کیا ہے اب بات کرتے ہیں انجنئرز کی ناقص کارکردگی پر اکثر اور بیشتر جب آپ ہمامنزلہ امارت میں کوئی فلائٹ خریدتے ہیں تو آپ کو خوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے اور دیکھنا چاہیے کہ بنائی گئی امارت میں کس طرح سے بیلڈرز نے خالص مال استعمال کیا ہے کیونکہ کوکٹ پلی میں موجود بی جے پی پارٹی کے دفتر کے خریب بنائی جا رہی ایک ہمامنزلہ امارت دھیر ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ امارت کی چوتھی منزل پر سینٹرنگ کا کام جاری تھا کہ اچانک ہی تیسری منزل کا سلاف گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ امارت منٹو میں ڈھے گئی جس میں کئی مزدوروں کے ملبے تلے دب جانے کی خبر ہے جبکہ دو افراد کو ملبے سے نکالا گیا کئی مزدوروں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی پائی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے کی اہم وجہ ناقص سمنٹ اور دیگر ناکارہ اشیاء کا استعمال علاوہ ازیں امارت کو جلد مکمل کرتے ہوئے پیسہ کمانے کا جنون بتایا جا رہا ہے جیچ ایم سی کا عملہ ناشوں کو ملبے سے نکالنے میں مصروف عمل ہے اب یہاں ہم بات کریں گے چوروں کی شہر حیدراباد میں کئی اقصام کے چور پائے جاتے ہیں جیسے موبائل چور زیور چور جیب چور جسے جیب کا طرح بھی کہا جاتا ہے گاڑی چور بیٹری چور ہما اقصام کے چور یہاں موجود ہیں یہ اپنے فن میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ کسی ضعیف خاتون کو اکیلے گھومتی دیکھتے ہیں تو اپنی گاری پر جاتے جاتے اس کے گلے کا منگل ستر یا چین کو چھین کر فرار ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے ایسا کرنے سے کہیں دور گری پڑی خاتون زندہ بھی ہے یا نہیں شہر حیدراباد کے علاقے ریاست تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں سرخا کرنے والی ایک ٹولیکو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آج دو گھنٹے کے وقفے میں ان چوروں نے تقریباً چھ مخامات پر اپنا ہنر دکھایا اور زیورات چھین کر فرار ہو گئے تاہم پولیس نے اس سلسلے میں کئی خصوصی ٹیموں کو تشکیل دیتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا ان دنوں ہیدراباد میں چین سناچرس نے چوری کی وارداتیں انجام دیتے ہوئے شہر میں سنسنی پھیلا کر عوام کو لوٹ لیا ہے تاہم پولیس نے کامیاب کا روائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا دراصل یہ گرفتاری ورنگل کے ریلوے اسٹیشن خازی پیٹ میں انجام دی گئی جہاں ٹرین میں موجود سی پی رنگان آتھن کے سامنے ورنگل تاثر فرس پولیس نے انہیں تحویل میں لے لیا جو ہیدراباد سے لوٹا ہوا مال لے کر ورنگل فرار ہونے کی فیراخ میں تھے مجلسی خائد و رکنے اسمبلی کوسر مہیددین نے آج گول کنڈا میں متعلقہ امار او کے ہمراہ مستخ افراد میں چھسٹھ لاکھ سات ہزار چھسو چھپن روپوں کے شادی مبارک اکلیا لکشمی کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر مقامی کارکولیٹر کے علاوہ مجلسی کارکولیوں کی کسی تعداد موجود تھی دوستو شہر کے علماء دانشور اور صحافی عزرات آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ خبریں دیکھئے لیکن ایسی خبریں نہیں جو کسی شخص کی شخصی زندگی کو بازار میں لاتے ہوئے اسے رسوہ کرنے بدنام کرنے کی وجہ بنے اور پھر ویڈیو ریکارڈنگ کوئی خبر نہیں ہوتی ایسی ریکارڈنگ سن کر آپ اپنے ذہن کو محدود کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور محدود سوچ انسان کو کامیاب نہیں بلکہ نامراد بناتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری اگلیس پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوئے کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے آپ کی آواز ہے ایش کی آواز ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ایسے مسائل کو اٹھاتے ہیں جو آپ کے ہیں عوام مسائل کو حکومت کے روبرو رکھتا ہمارا جام ہے اسی لیے میں میں آپ کو ایک بار اور کہتا ہوں کہ دوستو ہمارے چینل کو نئے دیکھنے والے ضرور سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے تھے پہنگام ٹی بھی مجھے کی جائے 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 اور آپ شب پہ ہے مجھے کی جائے اور آپ کو حکört گابر کریں گا موسیقی